بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس ویلوگ میں بات کریں گے پاکستان کی جو ہار ہے اس کے بعد متعدد تفسریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نجم سیٹھی کی ایک تہلکہ خیز پوسٹ ہے وہ وائرل ہو گئی ہے کہ امریکی سازش ہے اور اس کے علاوہ علی زفر کی اور آسی مزر کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں چیف جسر پاکستان قاضی فائد انساء صاحب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب اب اس ٹیم سے آپ بلہ چھین لیں اس ٹیم کے پاس بلہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہیں نے کوئی حق ہے میچ ہم سے جیت گئے ایک اور تفسرہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے میچ ہارنا آئی ایم ایف کی آخری شرط تھی اور یہ پوری ہو گئی اب ہمیں قرضہ مل جائے گا ان تمام طرح امور پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواستے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور پہ دیا دیئے گا یہ زلط آمیر شکست ہے یہ شرم ناف شکست ہے جو پاکستان کو ملی آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسی ورلڈ کلاس ٹیم جو ٹیسٹ نیشن ہے پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ نیشن کا رتبہ پر درجہ ہے اور ایک ایسی نون ٹیسٹ نیشن سے پاکستانی ٹیم میچ ہار گئی یہ بہت بڑی خبر ہے یہ اپسٹ نہیں ہے یہ اپسٹ نہیں ہے یہ اپسٹ میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ پاکستانی ٹیم کسی چھوٹی ٹیم سے یا پھر اپنے حساب سے جو کمزور حریفے اس سے ہار جائے گا اور اس کے بعد پوری قوم کو ہم دعاوں پر لگا دیں گے پھر قدرت کے نظام کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں گے کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے سو ہم تمام تر جو امید ہیں وہ اوپر والے پر چھوڑ دیتے ہیں کچھ بلکل نہیں کرتے ہیں قوم سے دعاوں کی التجار کرتے ہیں اب محسن نکوی صاحب کیا بتا رہے ہیں محسن نکوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ قومی ٹیم پر ایک مہینے تک تنقید نہ کی جائے اوہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے یہ ٹیم آپ نے بھیجی ہے جو ایک بال تقصیدی نہیں کر سکتی آخری عور میں آپ نے کوئی سات آٹھ ایکسٹراز دے دیئے ہیں تو ایسے اگر ٹیم نے چلنا ہے تو پھر آپ چلال ہیں پاکستان کرکے ٹیم کا جو حشر آپ نے کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ آزم خان پر بات کر رہے ہیں بھئی اس کا ڈیزر بھی نہیں بنتا پاکستان کرکے ٹیم میں اس کا بنتا ہی نہیں ان کے سیلیکشن ہی نہیں بنتی آپ نے اس کو لاکے کھڑا کر دیا کیونکہ وہ محین خان کا بیٹا ہے اور اس کے بعد تگڑی پرچی ہے سفارش ہے اس سے پہلے امام اللہ کی سفارش ہوا کرتی تھی بہت تگڑی پرچی تھی ان کی جب انتظام اللہ چیف سیلیکٹر تھے تو ان کو اپنے ٹیم میں کھڑا کر دیا اور اس کے علاوہ شاداب خان کو جو مسلطن ناکام ہو رہے ہیں شاداب خان میں بیٹسمن کی بات نہیں کر رہا شاداب خان جب آل راؤنڈر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس شاداب خان کی جو رسٹ جو رسٹ سے بال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں جب ایک لیگ سپنر بال کرتا ہے تو اس کے پاس گوگلی ہوتی ہے اس کے پاس فلپر ہوتا ہے اور اس کے پاس آف سپن کا بھی اس کے پاس اختیار ہو جاتا ہے لیکن یہ بال جیسے پکڑے تو ایسی پچز پر جب آزم خان کو آپ نے کس انداز سے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا آپ کی سپن ناکام آپ کی فلنگ شاہن چاپریز نے کیج چھوڑ دیا اور ایسا کیج کیا جا سکتا تھا آپ نے رزوان کا کیج دیکھا جو کیا تھا سلپر کھڑے ایک کھلاری نے یو ایس اے کے کھلاری نے اور اس نے کیسا کیج کر دی پاکستان کے ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ ذلت حامیز ذلت حامیز اس سے اور زیادہ یعنی کوئی مناسب لفظ وہ نہیں ملا لوگ گالیاں دے رہے ہیں قسم سے اس قوم کا آپ نے جو سر ہے نا وہ شرم سے جھکا دیا ہے اب آپ کے سٹارز کی بات کر لیتے ہیں جو آسم عزر صاحب ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو علی زفر صاحب ہیں ان کی نیندیں اڑ گئیں رات کو جب پاکستان میں ایک بجرہ تھا بھارت میں ڈیڑھ بجرہ تھا تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر لوگ سو چکے ہوتے ہیں امون اور ہم اس خوشخبری کے انتظار میں ہوتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم امریکہ سے تو جیت جائیں گے یہ کون سی ٹیم ہے تو بھئی ہم جیت ہی جائیں گے ایسا ہی ہم سوچتے ہوں گے ہم نے بھی ازرائے مزاگ تو یہ کہا تھا گیا امریکہ سے ہم ہار جائیں گے ازرائے مزاگ میں مزاگ کی بات کر رہا ہوں لیکن اندر ہی اندر ہمیں یہ یقین تھا کہ بھئی ہم جیت جائیں گے اور آپ نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ کیسے ہم ہارے بارہ جو آسم عزر صاحب نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ جو بات کیے علی زفر صاحب نے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آسم عزر نے میچ کی مناسبت سے ہیش ٹیکس کا استعمال کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اور علی زفر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے علی زفر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین کر سکتے ہیں can you believe it تو بہت بڑی شکست تھے زلطہ میں اس شکست تھے اسی پوسٹ کو ری پوسٹ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا can you believe it اور اس کے بعد انہوں نے ری پوسٹ کرتے ہوئے بھی یہ لکھا can you believe it آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی پرفارمنس آپ دیتے ہیں اور اب تنقید کیا ہو رہی ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کی ٹریننگ نے پاکستانی کھلاریوں کو ڈبو دیا اب اس میں کتنا کردار ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کی جو ڈریلز ہوتی ہیں وہ جنگی مشقے ہوتی ہیں وہ کوئی کھلاریوں کے لیے کوئی ایتھلیٹک جو بھی ایکسسائزز ہیں وہ نہیں ہوتی وہ آپ کو جنگی حالات میں اب ایک بندہ لے کے وہ اٹھوارے ہیں کھلاریوں سے کھلاری بندہ اٹھوائیں گے یعنی کہ جنگ میں ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کو جنگ کے میدان سے اگر وہ زخمی حالت میں ہو تو وہ اس کو پکڑا کے جو بھی ہوتا ہے وہاں پر موجود اس کا سپائی یا ساتھی تو وہ اس کو ایسے اٹھا کے چلتا ہے کرکیٹ کے میدان میں ایک ایسا ہوتا ہے کرکیٹ میدان میں آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے کسی کو اٹھانا شروع کر دیا زخمی حالت میں کسی کھلاری نے ایسا نہیں ہوتا عام طور پر جب بھی میچز ہوتے ہیں سٹینڈ بائی ایمبولنسز ریڈی ہوتی ہیں ڈاکٹرز آن کال ہوتے ہیں آن ڈیوٹی ہوتے ہیں سٹینڈ بائی پر ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بندہ اٹھوا ہو اس سے بندہ اٹھوا ہو یہی آپ کی ٹریننگ ہے نا بندہ اٹھوا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کی جو پرفارمنس رہی شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جائز یہ بالکل جائز ہے نجم سیٹیز آپ کیا کہہ رہے ہیں نجم سیٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی سادش وہ کامیاب ہو گئی ہے انہیں کہا بھی امریکی سادش کامیاب کیسے ہو گئی ہے جیسی ٹیم کے ہاتھوں شکست کا مسا چھکنے کے بعد اب نجم سیٹیز آپ کی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان ورسز یو ایسے میچ کا ہیشٹیک لگاتے ہوئے کہ ایک اور امریکن سادش کامیاب شرمناک شکست تھے زلط نامیش شکست تھے پاکستان کے کیمپ کے لیے اور پاکستانی ٹیم کے لیے اگلا مارکہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف جیتے ہیں ہم خواب بڑے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم بھارت کو ہرا دیں گے ہم رات کھولی کو آؤٹ کریں گے ہم روئی شرما کو بولڈ کریں گے ہم سوریا کمار یادب کو لبی لبلیو کریں گے لیکن ان کی ٹیم ان کی جو دہشت ہے ان کی جو وحشت ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹیم ہے وہاں پرفومنس آپ دیکھئے گا کہ بھارت کیسے آتا ہے اس ورلڈ کپ میں اور بھارت کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں وہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آتا ہے ابھی آئی پیل چلتا تھا اور کیسے آپ نے دیکھا کہ تمام پر کھلالی چھائے ہوئے تھے ورات کھولی اور اس کے علاوہ جو دیگر کھلالی بھی تھے سو انڈین ٹیم پوری پریپیریشن کے ساتھ آئی ہے پاکستانی ٹیم اپنے گیارہ بیسٹ کھلالی تھے یہ پاکستان کے گیارہ پچیس کروڑ عوام کو دعاوں پر لگا کے یہ گیارہ بیسٹ کھلالی ہے آپ نے چنے جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم جو بھی چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں بھئی دیکھیں پاکستان ہار جائے گا یہ ہوگا تو آپ کو آخری بات جاتے جاتے یہ بتائیں کہ انور مقصود صاحب یہ کہتے ہیں ازرائے مزاق یا ازرائے تفنر انہوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی ان میں آخری شرط یہ بھی تھی کہ ہم نے امریکہ سے ہار رہا ہے اور امریکہ سے ہم ہار چکے اب ہمیں قرضہ ملے گا اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیئے اللہ حافظ